ہلو فرنس آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لئے بہت ہی ٹیسٹی مزے کا ناشتہ جھٹ پڑ بن جانے والا بہت ہی آسان ناشتہ ہے یہ سب سے پہلے لیا میں نے آلو آلو کو اچھے سے اوبال لیا ہے تین سیٹی تک اوبالا ہے آلو کو اور جب سیٹی تین سیٹی آگئی تھی تو چولہ بند کر دیا اور اس کے بعد جب اپنا پریشو نکل گیا تو میں نے آکھو کر کھولا ہے اور ساری چھلکیں اتار لیا آلو کو اور ایک ڈھکا لینا ہے ہمیں اور اس کے ساتھ ہی یا ڈھکن یا پھر آپ کوئی کٹھوڑا بھی لے سکتے ہیں اسے اس طریقے سے آلو کو پریش کرتے جانا ہے لائن وائز لائن ہم باری باری کر کے سب ہی آلو کو اس طریقے سے دبا دیں گے تھوڑا تھوڑا بہت زیادہ نہیں دبانا ہے بہت تھوڑا تھوڑا ہی دبانا ہے اور اس کے بعد سارے آلو میں نے ایک بٹن میں کٹھا کر لیا اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک ہاری ملچ ہاری ملچ کو باری کٹنا ہے تو اس لئے میں 20 سے اس کو کٹ کروں گی اور اس کے 20 سے مطلب ایک ٹکڑا کروں گے اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے کٹ لوں گی تو 20 سے فار دیجئے گا ہلکا سا اس کے بعد اس طریقے سے کٹیں گے تو ہاری ملچ جو ہماری ہے وہ بہت باری کٹتی ہے اور بہت آسانی سے کٹ جاتی ہے دوستوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ساری ہاری ملچ جتنی بھی کٹی تھی میرے توٹل ایک ہاری ملچ کٹی تھی آپ اور بھی چاہیں تو لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں آدھا چمج ڈالا ہے کالی ملچ پاودر یعنی بلیک پیپر آدھا چمج ہی ڈالا ہے چھوڑا چمج تھا وہ وہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے ساتھ ہی اس پہ ہمیں ڈالنا ہے دو چمج کون فلائر دیکھ لیجے ماف کریے گا دو چمج کون فلائر ڈال دیجے گا دو چمج ماف کے میں نے ڈالا ہے جس چمج سے ہم لوگ کھاتے ہیں نا نوملی جس چمج سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈیلی یوز میں بس وہی چمج سے دو چمج ماف کے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈالا ہے نمک سواد انوسار نمک اب اپنے اکورڈنگ ڈال لیے گا جتنا آپ کھاتے ہیں اور باقی چیزیں میرے اکورڈنگ ڈال دیجے گا اس کے ساتھ ہی پینچ بار ڈالا ہے میں نے لائل میش پاودر ہلکا سا لائل میش پاودر ڈالنے سے کلر بھی اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس کے ساتھ ہی اب ان کو ہم سبی کو ملا لیں گے اچھے سے ہاتھوں سے بائنڈ کر دیں گے ان کو اچھے سے کیونکہ آلو ہم نے آدھے فورڈ رکھے تھے تو اس لئے فٹا فٹا آلو کو سان لیں گے تو اچھے سے ملانے کے بعد میں نے اسے چوپنگ بوٹ پہ ہلکا سا آئل لگا کے ڈال دیا تھا اور اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک چمچ اسی چمچ سے جس چمچ سے کون فلان ناپ کے ڈالا تھا اسی چمچ سے ایک چمچ تیل ڈال دیا چوپنگ بوٹ پہ اور اس کے بعد اس کو اچھے سے سان لیں گے زیادہ اوئل نہیں چاہیے بس تھوڑا سا ہی چاہیے کیونکہ ہاتھوں میں نہ چھپکے تو اس بات کا دھیان دیجئے گا فٹا فٹا ہمیں اس طریقے سے سان لینا اس کو دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہاتھوں میں چھپک بھی نہیں رہا اور بہت اچھے سے سن گیا اچھے سن جانے کے بعد میں نے اس کو رول کیا اور اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیس نکالیں ابھی اس کا شیپ نہیں ہے تو اس کیپ نہیں کریے گا پورا ویڈیو دیکھیں گا میں نیا شیپ آپ کو دینا بتاؤں گی اور بلکل نیا طریقہ بتاؤں گی کہ اس طریقے سے آپ یہ شیپ دے سکتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے دیزائن بہت اچھا لگتا ہے دکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ہم نے جتنا بھی کٹ کیا تھا پھٹا پھٹ ایک والی کٹ کیا ہے اور اس کے بعد راؤنڈ راؤنڈ یعنی گولہ بنا لیا اور گولے کو چمچ جو نہیں ہے جس چمچ سے ہمیں بیسن ناپا ام سوری کون فلان ناپا تھا بس اسی چمچ سے ہمیں اس طریقے سے پریس کرتے جانا ہے ہاں ایک بات کا دھیان دیجئے گا چمچ پی جو پیچھے والے حصہ ہے اس پر تیل یا پانی تھوڑا سا لگا دیجئے گا تو چپکے گا نہیں اور بہت اچھا دیجائن بنے گا اس طریقے سے ہم سارے دیجائن بنا لیں گے آلو پہ ہمارے جو سنیکس ہیں ہم نے آلو سے تیار کیے ہیں اور دیکھیں سب بن گیا تھا تو آئل گرم ہو گیا کڑائی کا اور تیز آج چھولے کی اس کے ساتھ ہی اس پر میں ڈال دوں گی تیز آج پہ ہمیں بنانا ہے تو اس بات کا دھیان دیجئے گا جب پاناتے وقت تھوڑا دھیان دیجئے گا پلٹتے لئے گا ایک سا مت پکنے دیجئے گا تو کلر اچھا نہیں آئے گا اور تیز آج پہ بنانے کے بعد میں نے آج دھیری کر دیا اس کو تھوڑا جب تیز آج پک گیا اس کے بعد میں نے اس کو آج دھیری کر کے گولڈنگ کلر لانے کے لیے آج دھیری کر دیا تھا تو دھیری آج پہ اس کا بہت اچھا سنیرہ کلر آ جاتا ہے اگر آپ دھیری آج کر کے پانائیں گے تو سٹارٹنگ ہم نے تیز آج کر کے رکھا تھا کیونکہ ہمارا جو کرسپی کرکرہ آلو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے اور کلر اچھا آ گیا تھا تو میں نے آج دھیری کر دیا اس کے بعد دو سو تین منٹ تک ہمیں پکانا ہے پھر اس کو نکال لینا ہے اچھے سے میں نے چھنے سے نکالا ہے تیل سارا نیتھر گیا تھا اس کے بعد تھنڈا ہو گیا ہلکا تھنڈا ہو گیا یہ ابھی بھی جل رہا ہے بہت اچھا بہت کرسپی ناشتہ ہوتا ہے آپ کسی بھی فرنس کو بنا کے سرف کر سکتے ہیں مہمان کو بھی آگے سرف کریے بہت مزے کا لگتا ہے بہت سوادیس بھی بنتا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوئے کتنا کرسپی کرنچی ہے دیکھ رہے ہیں آپ آواز سنیے اس کی بہت ہی کرنچی سنیکس تیار ہوا ہے اور اندہ سے دیکھیں کتنا گوئی ہے اور بلکل نرم بہت اچھا ٹیسٹ آیا اس کا بلکل کریمی فلیور ہے پلین سادھی میونیز آتی ہے اس میں تھوڑا سا لال میچ پاوڈر میں نے ڈال کے اچھے سے اس کو گانش کیا ہے ریسپی اچھی لگے تو پلیز سسکرائب کریے اپنے دوستوں کو شیئر کریے اور میں چینل پہ پلیز سپورٹ کریے اپنا